السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا الیاس قادری حافظ اللہ کے پاس جو کہ وقت تے گوث ہیں مجدی دو دین و ملت بن چکے ہیں بہت بڑے اولیاء اللہ بن چکے ہیں صبح کی نماز روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے ہیں واہدیوں کے پیچھے تو بڑے درجات ان کے بلد ہو چکے ہیں تو ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور سوال بھی کیا ہے نابینا شخص نے تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا لیکن اس کے آنکھیں ٹھیک نہیں کی مولانا الیاس قادری صاحب کو چاہیے تھا کہ اب وقت ہے کچھ کرامت دکھا کے اس کے آنکھیں ٹھیک کریں اس کے دلیل میں ہم آپ کو چند باتیں بتاتے ہیں خواجہ گریبا نواز جو کہ اجمیر چستی ہیں انہوں نے ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور منت مانگتی ہے کہ میرے آنکھیں آ جائیں میں فلانے فلان منت آپ کو پورا کروں گی تو اس عورت کو تھوڑے دن کے بعد نظرانا شروع ہو جاتا ہے حالانا کہ وہ عورت بچپن سے نا بھی نہ تھی خواجہ گریبا نواز جب آنکھیں دے سکتے ہیں تو باپا جانی آنکھیں کیوں نہیں دلا سکتے اس شخص کی باپا جانی اور خواجہ گریبا نواز میں تو بہت فرق ہے کیونکہ خواجہ گریبا نواز صرف ولی تھے اولیہ تھے برے لیوں کے نزدک ہم نہیں مانتے لے اور باپا جانی علیاس قادری حافظ اللہ اولیہ بھی ہیں مجدد بھی ہیں وقت کے گوث بھی ہیں سارے کچھ ہونے کے باوجود بھی علیاس قادری صاحب کرامت کیوں نہیں دکھا ہے اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں یہ پتھر گھس کے لگانے سے آندوں کا آنکھیں آ جاتی ہے پھر آپ نے کو چاندی کی آنکھ چھوٹی ہو یا بڑی اپنے حب جتنی ویڈیو ریکارڈ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اولیہ اللہ کی یہ جو ایٹ رکھی ہوئی ہے اس ایٹ میں کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے اگر وہاں سے ایٹ سے ہم کچھ لے کے آنکھوں میں لگائیں گے اگر نابینا شخص بھی لگائے گا اور جس کی نگائیں کمزور ہیں وہ بھی اگر ان آنکھوں کو لگائے گا اس ایٹ سے لے کر تو اس کی بینائی تیز ہو جائے گی اور وہ پوری طرح سے دیکھ سکے گا اگر اندہ شخص بھی اگر وہ دوائی جو بابا جی کی قدموں میں رکھی ہوئی ہے وہ لگاتا ہے اپنے آنکھوں پر تو اس سے بینائی آتی ہے یہ دعویٰ وہاں کیا جا رہا ہے بھئی ہمارے پاس زندہ ایک بہت بڑا مجدد ہے بہت بڑا ملت ہے جو وقت گوث ہے جس کے بینہ زمین اور آسمان قائم نہیں رہ سکتے وہ شخص ہمارے پاس موجود ہے پھر وہ اس کی آنکھیں ٹھیک کیوں نہیں کر رہا اپنے مرید کے آنکھیں وہ ٹھیک کیوں نہیں کر رہا تو اب وقت تھا الیس قادر حفظ اللہ کے پاس کہ دکھائیں قرامت اپنی دکھائیں لوگوں کو اور پبلک میں جو وہاں بھی گمراہ ہیں انہیں راہ راستے پر لائیں اور انہیں ہدایت کے راستے پر لائیں اگر یہ اس شخص کی اندھے آنکھیں اگر ٹھیک کریں گے اگر یہ الیس قادر حفظ اللہ اس شخص کے آنکھیں ٹھیک کریں گے تو کل سے ہم بری لوئی بن جائیں گے اور الیس قادر کو اپنا پیر مانیں گے اور بہت بڑا ولی مجدد مانیں گے اور ان کی جتنے کہانی آئیں سب کو ہم صحیح مانیں گے لیکن الیس قادر صاحب اس شخص کو آنکھیں لوٹائیں وہ اس کو آنکھیں بٹائیں اور سب سے پہلے وہ الیس قادر صاحب کو دیکھے گا وہ خوش ہوگا یار کتنا خوبصورت چہرہ ہے آپ کا اب جب وہ قرآن پڑھے گا تو الیس قادر صاحب کو کہے گا میں تو اندھا تھا لیکن تو تو آنکھیں ہونے کے بہوجود بھی تو قرآن میں اندھا تھا یعنی جب وہ بندہ ٹھیک ہوگا قرآن پڑھے گا تو الیس قادر کو پروفتوہ دے گا کہ میں اندھا تھا قرآن نہیں پڑھتا تھا تو تو قرآن پڑھ کے بھی اندھا ہے الیس مطلع وہی انسان کہ ان کے حلق کی نیچے قرآن نہیں اترے گا بعض لوگ آئیں گے جن کے حلق کی نیچے قرآن نہیں اترے گا وہ یہی لوگ ہیں اگر قرآن کی تعلیمات یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ ایسے دعویر نہیں کرتے ہیں کہ مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں ان کے بالوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں تھا اگر رہیں سچے ہیں تو کر دکھاؤ اگر جھوٹے ہیں تو لوگوں کو گمبرائی سے بچاؤ جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ